بسم اللہ الصلاة والسلام على رسول اللہ و بعد ستائیس میں بارے کے اندر سات سورتیں ہیں سور حدیث کے علاوہ تمام سورتیں مکی دور کے اندر نازل ہوئی ہیں سور زاریات سے بارے کے شروعات ہوتی ہے سور زاریات کی ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ہواوں کی قسم کھائی مختلف قسم کی ہوایں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں چلتی ہیں اللہ رب العالمین نے ان کی قسم کھائی اور یہ اللہ رب العالمین کیلئے جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق میں سے جس کسی کی چاہے قسم کھا سکتا ہے لیکن مخلوق کو مومنوں کو انسان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے اڈاوہ کسی اور چیز کی دنیا میں قسم کھائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں کہا کوئی آدمی قسم کھانا چاہتا ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھائے ایک اور روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدیدن منع کیا کہ تم اپنے باپ اور اپنے ماں کی قسمیں نہ کھایا کرو تو اس سے معلوم ہوا کہ قسم ایک عبادت ہے اور عبادت اللہ کے علاوہ ہم جانتے ہیں کسی اور کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو مومنوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانے سے ہم کو روکا قرآن کی قسم ماں کی قسم باپ کی قسم تیری قسم میری قسم یہ عام چیزیں ہماری زبانوں کے اوپر آج چلی ہوئی ہیں لیکن اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ بھی شرک ہے اور یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کے قسم کھانا یہ بھی گناہ ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے متقیوں کی اللہ تعالی سے ڈرنے والے بندوں کی صفات بیان کی اور ان صفات کے اندر خاص طور پر اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ کے نیک اور اللہ کے متقی بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندیں سہری کے وقت پر یعنی رات کے آخری وقت پر اللہ رب العالمین کے سامنے اٹھتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں تو سہر کے وقت پر اور رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرنا استغفار کرنا اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ کے نیک اور اللہ کے پسند دیدہ بندوں کا یہ عمل ہے اور اللہ کے متقی بندوں کی یہ صفت ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم عليه السلام کا واقعہ بیان کیا اللہ نے کہا معزت میمان کا تذکرہ قرآن مجید میں بار بار کیا یہ معزت میمان اللہ کے جانب سے آئے ہوئے فرشتے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک خوب روح نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے اور حضرت لوت علیہ السلام کے قوم پر اللہ کا عذاب لے کر آئے تھے لیکن جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ نوجوانوں کے شکل میں آئے تو حضرت ابراہیم نے اپنی فطرت اور اپنی عادت کے مطابق ان کی میمان نوازی کی اور ایک بکڑے بکڑے کو بچڑے کو کٹ کر ان کے سامنے کھانے کے لیے رکھا لیکن انہوں نے اس کھانے سے اپنا ہاتھ رکھ لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خوف کھا گئے در گئے کہ کہیں یہ میرے دشمن نہ ہو کیونکہ یہ میرا کھانا کھانے سے انکار کر رہے ہیں لہٰذا ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ کسی برے ارادے سے میرے پاس آئے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جب سوچا یہ خوف محسوس کیا تو اللہ کے فرشتوں نے ان کو کہا کہ آپ ڈرئیے مت آپ خوف مت کھائیے ہم انسان نہیں بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مہمان نوازی کی صفت کو قرآن میں بار بار ذکر کیا اس سے یہ معلوم ہوا کہ مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاصتہ تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء نیک اور اللہ رب العالمین کے مقرب بندوں کی ہمیشہ مہمان نوازی پہچان رہی ہے خاص طور پر قرآن جہاں پر ناصل ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کے اندر بھیجے گئے وہ عرب قوم ان کی کئی سارے خوبیاں تھی زمانہ جہایت کے اندر بھی ان کے پاس کئی ساری اچھائیاں تھی ان کی اچھائیوں اور خوبیوں میں بھی یہ بات ذکر لکے جاتی ہے کہ وہ قوم بہت زیادہ مہمان نواز تھی اور ان کے مہمان نوازی کی حد یہ تھی کہ اگر ان کے پاس ایک مہمان آ جاتا ایک مہمان پہ اگر ان کے پاس آتا اور اس کے گھر میں صرف ایک اونٹ ہوتا ایک اونٹ ہوتا یا ایک اونٹینی ہوتی اور یہی اونٹنی سے اس کے گھر کا گزارہ ہوتا تو آدمی اپنے ایک مہمان کے وجہ سے اس کی مہمان نوازی کی خاطر اپنی اس گزارہ کرنے والی اونٹنی کو بھی زبا کرتا اور مہمان نوازی کی مہمان کے مہمان نوازی کرتا اور اس کے سامنے جو کچھ گھر میں حاضر علاقہ رکھ دیا کرتا تھا تو یہ مہمان نوازی کی بڑی معزز اور محبوب صفت اللہ رب العالمین نے بیان کی اور ہمیشہ سے تاریخ نے مہمان نواز لوگوں کو تاریخ کے اندر یاد رکھا اور جہاں پر مہمان نواز لوگوں کو تاریخ نے یاد رکھا مہمان نوازی نہ کرنے والوں کا برا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن مجید کے اندر ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا سورہ کاف کی اندر واقعی کے اندر ہم نے سنا کہ حضرت موسیٰ اور خضر جب ایک بستی پر آئے بستی میں آئے اور انہوں نے بستی والوں سے مہمان نوازی کرنے چاہی تو بستی والوں نے انکار کر دیا ہم کو کھانا کھلانے سے اللہ زالہ نے ان بغیل اور کنچوس بستی والوں کا تذکرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے قرآن کے اندر محفوظ کر دیا تو جہاں مہمان نوازی ایک محبوب صفہ تھے مہمان نوازی نہ کرنا مہمانوں کو نہ کھلانا مہمان نوازوں کی مہمان کی مہمان نوازی نہ کرنا یہ اللہ رب العالمین کے پاس بڑا مبغوظ عمل ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کی تغلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے انسان اور جنات کو میری عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھیجنے کا بڑا واضح اور بڑا روشن ترین صاف صاف مقصد ہمارے لئے بیان کیا کہ ہم کو دنیا میں بھیجنے کا کوئی دوسرا مقصد نہیں بلکہ ایک واحد اور ایک ہی مقصد اللہ رب العالمین کا دنیا میں ہم کو بھیجنے کا ہے اور وہ اللہ کی اطاعت اللہ رب العالمین کی عبادت ہے اس کے بعد سورہ تور ہے سورہ تور بھی مکی آیتیں ہیں مکی صورتیں مکی زمانیں مکی کے اندر رہنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ نازل ہوئی اور مکی صورتوں کے اندر عام طور پر یہ مضمون ہم دیکھتے ہیں کہ مکی آیات میں توحید رسالت اور آخرت کی باتیں ہوا کرتی ہیں کوئی احکام یا کوئی مسائل مکی آیتوں کے اندر مکی صورتوں کے اندر بیان نہیں کیے گئے جتنی مکی صورتیں مکی آیات ہیں اگر آپ ان کو اٹھا کر دیکھیں گے پڑھیں گے تو یہی تین مزامین اکثر ہم کو اکثر و بیشتر ملیں گے تعید کی باتیں ہوں گی رسالت کی باتیں ہوں گی اور آخرت کا خوف آخرت کا ٹر ایمان والوں کو انسانوں کو دلائے جائے گا تو اللہ رب العالمین نے سورہ تور کے اندر بھی ایمان والوں کے لئے اللہ رب العالمین نے خوشخبری بیان کی کہ جنت کی اندر ایمان والے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جنت کی اندر بھی ایمان والے ان کے باپ ان کے بیٹے ان کی فیملی ان کے گھر والے جنت کی اندر بھی اللہ تعالیٰ ہم کو ایک جگہ پر رکھے گا ایک جگہ پر اللہ رب العالمین جنت کی اندر انسان کو اس کے بال بچوں کے ساتھ رکھے گا یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے انسانوں کے اوپر اور جنت میں جنتیوں کی خوشی میں مزید اضافے کا سبب ہے کیونکہ اگر کوئی آدمی جنت میں ہے جنت کی نیچلے درجے میں ہے اس کا بیٹا جنت کے ہونچے مرتبے پر ہے اس سے ہونچے مرتبے پر اس کی بیوی ہے ایسے الگ الگ اگر انسان ہوگے تو اس کی خوشیوں کے اندر کچھ کمی آسکتی ہے اسی لئے اللہ رب العالمین انسانوں پر یہ کرم اور یہ رحم کرے گا کہ اگر جنت کے اندر مختلف دروالے مختلف مراتب مختلف براحل میں مختلف درجات میں تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک درجے میں لاتا ہے ایک ساتھ رکھے گا اب یہ ایک درجہ کونسہ ہوگا ان تمام گھر والوں میں سب سے اونچا درجہ جس آدمی کا جس ورد کا ہوگا اللہ تعالیٰ ان خاندان والوں کو اس اعلیٰ درجے پر جنت کی اس اعلیٰ مرتبے پر فائز کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیتِ کریمہ کے اندر اپنے اس انام اور اکرام کی تبارے میں بیان کیا اس کے بعد سورہ نجم اللہ رب العالمین نے بیان کی سورہ نجم کے اندر اللہ رب العالمین نے ابتدائی آیات میں کہا کہ مماین تے قرآن الحوا انہو انہوہ اللہ وحی یوحا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور اللہ کے نبی کا تعرف اللہ رب العالمین نے کروایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ جن باتوں کا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے یعنی اللہ کے رسول کی ہر بات اللہ کی جانب سے وحی ہوا کرتی ہے اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس طرح قرآن مجید اللہ رب العالمین کی وحی ہے اللہ کے نبی کی حدیثیں بھی اللہ کے جانب سے وحی ہیں یعنی جس طرح قرآن اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل ہوا ہوا ہے اور اللہ کے نبی کی حدیث بھی اسی طریقے سے اللہ کی جانب سے منزل اللہ کے جانب سے نازل کرتا ہے لیکن قرآن اور حدیث کے اندر فرق یہ ہے کہ قرآن قرآن کے معنی قرآن کے الفاظ یہ اللہ رب العالمین کے ہیں لیکن حدیث میں اللہ رب العالمین کا مطلب اور اللہ کا مفہوم ہے اور جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتے ہیں اور ان دونوں کے اندر ایک فرق یہ بھی ہے کہ قرآن کو محض پڑھنے سے تلاوث سے انسان کو فائدہ اور عجر و ثوات ملتا ہے لیکن حدیث کا معاملہ ایسا نہیں حدیث کو وحی غیر مطلوب کی کہا جاتا ہے کہ ایسی چیز ایسی وحیر جس کی تلاوت نہیں کی جاتی جس طرح عام طور پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ حدیث اور اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے تو اللہ کے نبی کے فیصلے اور اللہ کے نبی کے احکامات بھی دراصل اللہ رب العالمین کے جانب سے آئے ہوئے ہیں اس کے بعد اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی اور اللہ کے پاس کامیاب ہونے والوں کی ایمان والوں کی اللہ کے پاس کامیاب ہونے والوں کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ لوگ اپنے زندگی میں کبیرہ اور بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے ان کی زندگیوں میں وہ لوگ اپنے کبیرہ گناہوں سے بچا کرتے ہیں اللہ 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 یہ کہ چھوٹے چھوٹے گناہ تو بحیثیت بشر بحیثیت انسان ہر کسی سے سرزد ہو جاتے ہیں لیکن کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور کبیرہ گناہوں میں پڑھنے سے اپنے آپ کو روک کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس آیت کی اندر ایمان والوں کی پہچان بیان کی اس کے بعد سورہ قبر اللہ رب العالمین نے بیان کی اور سورہ قبر کی ابتدائی آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک موجزے کا ذکر کیا کہ کفار اور مشرقین نے اللہ کے نبی سے کوئی موجزہ مانگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند اللہ رب العالمین کے حکم سے دو تکڑوں پر مشتمل ہو گیا چاند اللہ رب العالمین کے حکم سے دو تکڑوں کے اندر ہو گیا اور جس کے ایک تکڑا ایک پہاڑی پر چلا گیا اور دوسرا تکڑا دوسری مکیہ کی پہاڑی پر چلا گیا تو اللہ رب العالمین نے اس موجزے کا ذکر کیا اور کہا کہ اس موجزے کے دیکھ لینے کے باوجود مکہ کے کفار اور مشرقین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا بڑا مختصر ساتھ اذکرہ بیان کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال سے زیادہ اپنے قوم کو اللہ رب العالمین کی دعویت دی اللہ رب العالمین کی طرف بلایا لیکن جب ان کی قوم نے مسلسل نہ فرمانی اور سرکشی کی حضرت نوح علیہ السلام نے تند آ کر مختصر چھوٹی اللہ رب العالمین کے ساتھ نے دعا کی کہ انی مغلوب فنتصر تین الفاظ پر مشتمل چھوٹی دعا کہ انی مغلوب فنتصر رب العالمین میں اب مغلوب ہو چکا ہوں تو میری مدد فرمان اتنی چھوٹی دعا حضرت نوح علیہ السلام نے کی لیکن نبی کی دعا تھی اللہ رب العالمین نے اس مختصر چھوٹی سی دعا کو ایسے قبول کیا اللہ نے کہا کہ غوم نوح کے اوپر ایسا عذاب آیا کہ تاریخ انسانی میں پھر پانی کا ویسا عذاب اللہ نے کسی پر نازل نہیں کیا اللہ نے کہا کہ زمین ان کے لیے چشموں میں تبدیل ہو گئی اور آسمان ان کے اوپر چھنی ہو گیا ہر طرف سے پانی ہی پانی آیا اور اللہ رب العالمین نے حضرت نوح حنی ساتھ السلام کی قوم کو پانی کے عذاب کے اندر حالہ کو اور برباد کر دیا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سور رحمان بیان کی سور رحمان کے اندر رب العالمین نے اپنی مختلف نعمتوں کا تذکرہ کیا مختلف نعمتوں کا اللہ رب العالمین نے تمام سورت کے اندر تذکرہ کیا اور بار بار انسانوں کو اس بات کی تاقید کی اس بات کی طرف جھجوڑا کہ اللہ تعالی نے تم کو زندگی کے اندر دنیا کے اندر انگنٹ و بے شمار نعمتوں سے تم کو نواز آئے اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے جانچنے دیکھنے بیٹھو گے تو ساری زندگی ختم ہو جائے گی سمندر کا سارا پانی ختم ہو جائے گا اللہ کی نعمتوں کو نہ گنا جائے گا نہ لکھا جائے گا نہ شمار کیا جائے گا اللہ رب العالمین نے انسان کو اس بات کی دعوت دی کہ ان نعمتوں کو پالے نیکے بار اثر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کی طرف نہیں آتا اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کی طرف نہیں آتا تو یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہے اللہ نے سور الرحمن کی ابتدائی آیت کے اندر انسان کی خوبی بیان کی اللہ نے کہا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اللہ نے کہا کہ الرحمن رحمن وہ ہے جس نے قرآن سکھایا انسان کو پیدا کیا اور انسان کو قوت گوئی آئی اطا کی یعنی بولنے کی قوت اللہ رب العالمین نے انسان کو اطا کی انسان کے علاوہ دیگر جتنی مخلوقات ہم دیکھتے ہیں جانور ہیں چرنتے ہیں پرنتے ہیں حشراتے چوٹیاں ہیں کیڑے مکوڑے ہیں اللہ رب العالمین نے کسی کو اس خوبی سے نہیں نوازا جس خوبی سے جس بولنے کی خوبی سے اللہ نے انسان کو نوازا اس قوت گوئی آئی کے اندر انسان تمام مخلوقات پر ممتاز اور سب پر عالی اور افضل ہیں اللہ تعالی نے اس قوت گوئی آئی کی یہاں پہ اس کی مثال بیان کی اور کہا کہ اللہ رب العالمین نے تم کو بولنا سکھایا اور تم کو قوت گوئی آئی اطا کی کہ اللہ رب العالمین کا تم پر بڑا احسان اور اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے اس کے بعد سورے واقعہ ہیں پھر واقعہ ہے کہ اندر اللہ رب العالمین نے تین قسم کی جماعتوں کا تذکرہ کیا قیامت میں عمل کے اعتبار سے اور جزا کے اعتبار سے تین قسم کے لوگ ہوں گے اللہ نے کہا کہ پہلے قسم وہ ہیں جس کو اصحاب المیمنا یعنی سیدھے ہاتھ والے سیدھے ہاتھ والے سیدھی طرف والے اللہ رب العالمین ان کو بیان کیا اور یہ سیدھے ہاتھ والے سیدھی طرف والے وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جنتوں کے اندر داخل کرے گا اللہ کے پاس یہ لوگ کامیاب اور کامران ہو جائیں گے دوسری قسم اللہ رب العالمین نے بیان کی اور وہ ہے اصحاب المشمہ یعنی ایسے لوگ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے جو لوگ بائیں ہاتھ والے ہوں گے الٹے ہاتھ والے ہوں گے اور یہ اللہ کے پاس ناکام اور نامراد لوگ ہوں گے تیسری قسم اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ وَسَّابِقُونَ الأَوْوَلُونِ ایسی جماعت انسانوں کا ایسا عبیروں جو نیک کاموں میں ایک دوسروں سے آگے بڑھنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے یعنی نیک کام میں اللہ کی اطاعت کے کاموں میں اللہ کی عبادت کے کاموں میں ایک دوسروں سے آگے بڑھنے کا مقابلہ کرتے ہیں ایسے لوگ تو اللہ رب العالمین نے خاص طور پر ایسے قسم کے لوگوں کی ایک الگ سی اللہ رب العالمین نے کیٹیگری بتائی اور ان پر اللہ رب العالمین کے کیا انعامات ہوں گے اللہ نے تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ فرمایا اس کے بعد سور حدید ہے سور حدید یہ مدنی صورت ہے اللہ رب العالمین نے مدینے میں مسلمانوں کی عجرت کے بعد یہ آیتیں یہ صورتیں نازل فرمائی اللہ رب العالمین نے خاص طور پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی کے صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر مدینہ عجرت کر کے آئے مدینی کے اندر ایک نئی آبادی آگر آباد ہوئی تھی صحابہ کرام جو مکہ سے عجرت کر کے مدینہ آئے تھے وہ لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مکہ میں مدینہ کو آئے تھے خالی ہاتھ آئے تھے بعض صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیا مکہ کے اندر اور مشیقین نے ان کے بیٹے کو روک لیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کی بھی قربانی دے دی اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اپنے بچوں کو چھوڑ دیا اور اکیلے تنہیں تنہا چل کر عجرت کر کے مدینہ اللہ رب العالمین کے راستے میں آئے بعض صحابہ کرام ایسے تھے کہ صحابہ کرام اپنے مال کو لپیٹ کر اپنے ازباب کو لے کر مکہ سے نکلنے کے لئے نکلے کفار و مشیقین نے ان کا راستہ روک لیا اور کہا کہ یہ مال یا ازباب جو تم لپیٹ کر یہاں سے لے کر جا رہے ہو تم نے یہاں پر مکہ میں رہ کر کمایا ہے لہذا اگر مدینہ عجرت کر کے جانا ہے تو اس مال کو یہی پر چھوڑ دو اور اکیلے چلے جاؤ صحابہ کرام نے اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے سارے مال کو سارے ازباب کو اپنی زندگی بھر کے ساری کمائی کو اللہ کے راستے میں ہی پر چھوڑ دیا اکیلے تنہا سفر کر کے عجرت کر کے اللہ رب العالمین کے راستے میں مدینہ پہنچے تو ایسے صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت مدینہ میں آکر آباد ہوئی تھی اور اس معاجرین کی جماعت کے مختلف قسم کے مسائل اللہ کے نبی کے سامنے تھے ان کے رہنے کا مسئلہ تھا ان کے کھانے کا مسئلہ تھا ان کے چھت کا مسئلہ تھا ان کے زندگی گزارنے کے اشیاء کا مسئلہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دو مدینہ والوں کے ساتھ ان معاجرین کا معاہد کر آیا بھائی چارگی کر آئی ایک ایک انساری صحابی کو ایک ایک معاجر صحابی کے حوالے کر دیا ایک ایک معاجر صحابی کو اللہ کے نبی نے ایک انساری صحابی کے حوالے کر دیا اور ایک مہاجر ایک انسار کو بھائی بھائی بنا دیا اور جہاں اللہ کے نبی نے ان دنوں کو بھائی بھائی بنا دیا یہ انسار صحابہ قرآن ان کی بھی بڑی عظیم قربانیاں ہیں انہوں نے کھلے دل سے مکہ کے مہاجرین کو تسلیم کیا ان کا استقبال کیا اپنے گھروں کے اندر اپنے ماحول کے اندر اپنے معاشرے کے اندر حتیٰ کہ اپنے مال اور اپنی بیویوں کے اندر ان کو شریک کیا اور تمام مال و اسباب یہ تو تکڑے کر کے ایک تکڑا انہوں نے اپنے لیے رکھا ایک تکڑا انہوں نے اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا تو جہاں انسار کی قربانیاں آئیں وہی مہاجر صحابہ قرآن بھی بڑے خدار تھے الحمدللہ بڑے خدار صحابہ قرآن تھے انہوں نے ان مہاجر صحابی کا مال و مطال لینے کے بجائے صرف یہ کہا کہ بھائی آپ کا مال اللہ رب العالمین آپ کے مال میں برکت عطا فرمائیں آپ کا مال آپ اپنے پاس رکھئے مجھ کو صرف بازار کا راستہ بتائیے لہٰذا بازار بازار کے طرف گئے وہاں پر تجارت کی بزنس کیا اور وہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کی تجارت کے اندر برکت عطا فرمائیں پھر وہاں سے انہوں نے اپنے زندگی کے گزارنے کے ازباب کو جمع کیا تو اللہ رب العالمین نے ان واقعی باتوں کو یہاں پر ذکر کیا اور اللہ کے نبی نے اس نئے معاشرے کو سکرنے کے لیے جو مختلف قسم کے انتظامات کیے تھے اس میں سے ایک نظم انفاق فی سبیر اللہ کا بھی تھا یعنی اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات دینے کے اوپر بھی اللہ کے نبی نے انصار صحابہ کرام کو بے حد اُبھارا اور اس بات کی طرف ان کو راغب کیا اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر انصار صحابہ کرام اور ایمان والوں کو اس بات کی تعلیم دی اس بات کی طرف اُبھارا کہ تم اللہ کے راستے میں خرش کرو اللہ کے راستے میں دیا کرو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرش کرو اللہ رب العالمین اس سے بہتر بدلہ اس سے بہتر عجر تم کو عطا کرے گا اللہ رب العالمین اس آیتِ کریمہ اس صورت کی اندر قرض کو اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر صدقہ اور خیرات کو اپنے لئے ایک قرض قرار دیا یعنی اللہ نے کہا اگر تم صدقہ اور خیرات کرو گے تو تمہارے صدقات اور خیرات اللہ کے پاس گویا خرص ہیں یعنی تم اللہ کو گویا خرص دے رہے ہو اور جب اللہ کو ہم خرص دے گے اور اللہ بالعالمین جب قیامت کی دن اپنے خرص کو لوٹانے پر آئے گا تو اپنی شان کے مطابق اپنی عظمت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا عظیم عجر اور بدلہ عطا کرے گا تو یہ اللہ بالعالمین نے صدقہ اور خیرات کی طرف ایمان والوں کو اُبھارا ہے الحمدللہ ہم نے دیکھا جب مسجد کی تعمیر اور توسیح کا اعلان کیا گیا تو جہاں مردوں نے الحمدللہ صدقات اور خیرات اسی یہاں کی مسجد کی بات ہے جہاں پر صدقہ اور خیرات کے جب اعلان کیا گیا تو مسجد کی تعمیر اور توسیح کے کام میں جہاں مردوں نے حصہ لیا الحمدللہ وہاں پر ہماری ماں اور بینوں نے بھی آگے بڑھ جڑھ جڑھ حصہ لیا پیسوں کی شکل میں اپنے زیورات کی شکل میں کسی نے اپنی باریاں دالی کسی نے اپنی اگوٹیاں اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کی یقیناً یہ اللہ رب العالمین کے لیے خرض ہے اور یہ قرضِ حسنہ ہے جو اللہ رب العالمین کو ہم عطا کرتے ہیں دیتے ہیں اللہ اس کا بہترین بدلہ اپنی شان کے مطابق روزی خیامت ہم کو عطا کرے گا اس کے بعد سورہ کے آخر میں اللہ رب العالمین نے رہبانیت کا ذکر کیا یعنی رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دنیا کو چھوڑ دے کر دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر جنگلات کی اندر اکیلے میں تنہائی میں چلا جائے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے اللہ نے کہا کہ عیسائیوں نے کرسچانوں نے اللہ کی عبادت کا یہ مطلب یہ مفہوم نکالا کہ وہ لوگ دنیا سے کٹ گئے نہ دنیا میں شادی کرتے تھے نہ دنیا کے ساتھ معاملہ کرتے تھے وہ لوگ صرف اکیلے پاروں پر جنگلوں پر ویرانوں پر مختلف مقامات پر دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے اور اس کو اللہ کی عبادت کا نام دیتے تھے اللہ نے کہا کہ اس قسم کی عبادت کا اللہ نے انسان کو کبھی حکم نہیں دیا اللہ نے کہا کہ انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجائے تو دنیا میں رہنا ہے انسان کو معاشرے میں رہنا ہے انسان کو معاشرے کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے انسان کو معاشرے میں ریکر معاشرتی لوگ کا امور انجام دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی اطاعت اور عبادت کرنا ہے بہت سارے لوگ مسلمانوں کی اندر بھی بابا ہوتے ہیں ملنگ ہوتے ہیں فقیر ہوتے ہیں یا صوفیہ ہوتے ہیں یہ لوگ بھی دنیا سے ان کا کچھ تعلق نہیں ہوتا بھٹے پرانے کپڑے میلے کچھلے لباس اور زمانے کے بال ویسے ہی جس کے اندر خضرنا طریقے سے بدبو آتی ہے دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا نہ دنیا کے نہ شادی کرتے ہیں نہ بچے ہوتے ہیں نہ اولاد ہوتی ہیں بس وہ لوگ پہاڑوں پر جنگلوں پر یا درغاؤں پر عیسیہ آستانوں پر ہمیشہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو عبادت کا نام دیتے ہیں اور یہ نادان اور یہ بے وقوف قسم کے انسان انہیں کے لوگوں کے پر جانے کے بعد گزر جانے کے بعد ان کو بابا ان کو اللہ والا سبجنے رکھتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس چیز کا اسلام سے دین سے کچھ بھی تعلق نہیں اللہ نے اس چیز کا انسانوں کو ہرگز حکم نہیں دیا دنیا میں رہنا ہے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے دنیا میں رہنا ہے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے لہذا اس سور حدید کی ابتداء آخری آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان کیا رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو قرآن مجید کی آیات پر اور فکر اور تدبر تفکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین سبحانک اللہ ما بحمدک اشروع اللہ الہم اللہ انتا استغفرک واتو بینک